اس ڈائیگرام میں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ یہ ستون اوپر جاتے ہوگے نہیں دکھائے گئے کیونکہ یہ ڈائیگرام ایک ایسی عمارت کی ہے کہ جس کی پہلی منزل پر کوئی دیواریں نہیں ہیں صرف ستون ہیں چار دوسری منزل پر دیواریں ہیں ستون نظر نہیں آتے لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ جیسا کہ ہر شخص کو معلوم ہے جو بیلڈنگ کنسٹرکشن جو ہے اس کے علف بیتے سے بھی واقف ہے کہ اب یہ دوسری منزل میں دیواریں تو ہوں گی لیکن دوسری چھت کا نوٹ دیواروں کے ذریعے سے نیچے نہیں جاتا انہی ستونوں پر جائے گا تو یہ در حقیقت یہ نماز بھی عام نماز کفائیت نہیں کرے گی یہاں پہنچنے کے لئے نماز میں بھی وہ گہرا رنگ ہوگا جیسے یہ ایمان کا رنگ بڑھتا چلا جائے گا نیچے کی طرف اب ایک نماز جو ہے اس کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہونی شروع ہوگی جو ہم پڑھ چکے ہیں نشت کے ثانیہ میں کہ قُرَةُ عَيْنِ فِي الصَّلَا اور السَّلَاةُ مِرَاجُ الْمُومِنِينَ یہ رنگ اس کے خاکے کے اندر گہرے سے گہرہ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ستون تو جائیں گے اوپر تک لیکن نظر نہیں آئیں گے دوسرا نیول ہے یہ اس کے لئے چار اسطلحات تبلیغ دعوت امر بالمعروف نہیں للملکر شہادت الناس ویسے یہ کہ اور بہت ہے انذار خبردار کرنا قُم فانذر تبشیر بشارت دینا وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ تذکیر فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ یاد دہانی کرانا وَعَذُ وَهُوَ يَعِذُهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ نصیحت یہ بھی قرآنِ مجید کے اندر موجود ہے اَنَا أَنسَحُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُونَ النَّاسِحِينَ میں تو تمہارے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہوں نصیحت کر رہا ہوں لیکن تمہیں اپنے خیرخواہ پسند نہیں ہے تمتون لوگوں کے پھر چل رہے ہو جو تمہیں آگ کے گڑھے میں گرانے والے ہیں وسیحت یہ اوسائیوسی کے باب افعال کے وضن پر بھی آتا ہے اب یہ تمام الفاظ ہیں لیکن چار بڑی اہم اسطلاحات ہیں تبلیغ دعوت عمر بالمعروف نہیں ربن کر شہادت علن ناس ان میں بھی جو ربط و تعلق ہے تبلیغ تبلیغ ہے پہنچانا اس کے لئے ایک ہے تدریغ تعلیم وہ تو گھر میں بیٹھے آپ کر رہے ہیں وہ تبلیغ نہیں ہے وہ تو جو تعلیم بن کر آگیا ہے اسے آپ پڑھا رہے ہیں تبلیغ ہے پہنچانا اور دعوت کسی کا دوسرا ایسپیکٹ ہے اس کو کھیج کر لے آنا آپ کسی بھی فرد تک اپروچ کیجئے اسے پیغام پہنچائیے اس کے افہام و تفہیم کیجئے پھر اسے کھینچ کر لے آئیے اللہ کے راستے پر دعوت عمر بالمعروف نہیں ان المنکر یہ ایک اسطلاح دو نہیں ہے ایکی کا حکم بدی سے روکنا اور اس میں جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں کسی درجے میں تحکم اور طاقت اور قوت اور اقتدار اس کا ایلیمنٹ آ جائے گا اگرچہ نہیں ان المنکر جب آتا ہے باللسان تو وہ تو ظاہر بات ہے ہر لیول پر ہو سکتا ہے اسی طرح عمر کے معنی بھی عربی زبان میں مشورے کے بھی ہیں فمادہ تعمرون یہ جب کہا تھا فرعون نے اپنے درباریوں سے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ کیا حکم دیتے ہیں آپ وہ تو فرعون بادشاہ تھا وہ تو درباری تھے فمادہ تعمرون تو اب آپ کا مشورہ کیا ہے تو عمر مشورے کے لیے بھی آتا ہے لیکن غالب استعمال اس کا ہے حکم کے لیے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر عمر بالمعروف کا حکم دینا بدی سے روکنا اور اس سب کی جامع ترین اسطلاح شہادت الانناس لوگوں پر حجت قائم کر دینا تاکہ وہ یہ کہنا سکیں اللہ کہاں کہ اے رب ہمیں تو یہ بات پہنچائی نہیں گئی ہمیں تو تیرا حکم ہم تک پہنچائی نہیں تیرا یہ فرمان یا پیغام ہم تک تو آیا ہی نہیں اس اسطلاح کو بدخشمت ہی ہے ہماری کہ بہت کم سمجھا گیا ہے اور یہ بحثیت مجموعی ہمارے علماء بھی اور بہت سے مفسرین بھی اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں یہ اصل میں یوں سمجھئے اس بات کو یہ جو لیول ہے ہمارے فرائض کا اس کے بھی دو لیول ہیں ایک لیول ہے جو کہ ایک منطقی نتیجہ ہے نیچے سے اوپر جو بھی آ رہا ہے تو لازمان اسے یہ کام کرنا ہے اپنی انفرادی حیثیت میں مثلا جس کو میں نے دو تین دفعہ بیان کیا ہے دو تین حوالوں سے اسطلاحات کے حوالے سے کہ اگر کئی بھٹی ہے تو بھٹی میں سے حرارت پہنچے گی یہ ایک گویا کہ تب ہی اصول ہے فیزیکل لاؤ ہے آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے اس سے حرارت آپ تک آئے گی اگر کہیں خود دین ہے ایمان ہے عمل ہے اطاعت ہے اس سے وہ اطاعت یہ ایمان یہ دین متعددی ہوگا معاشرے میں لا بحالہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سراب ہے یہی دھوکے کی شہ ہے اصل میں یہ نظر آتی ہے آگ آگ نہیں ہے یہ نظر آتی ہے برف کسی الحقیقت میں کانچ کا ٹکڑا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ انفرادی حصیت سے انسان کی شرافت کا تقاضہ ہے کہ وہ یہ کام کرے اخلاقی تقاضہ ہے جس کو حضور نے یوں بیان کیا کہ لا یومنو احدکم حتی یحب لی اخیہ ما یحب لنفسی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے یہ بہت اہم حدیث ہے کوئی شخص خود آ گیا ہے کسی ترنگ میں کسی دینی جماعت کے اندر لپیٹ میں آ گیا ہے لیکن وہ اپنے بھائیوں کو عزیزوں کو دوستوں کو ادھر لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو در حقیقت یہ کنٹرڈکشن ہے اگر اس نے واقعیتاً اس کو خیر سمجھا ہوتا بھلائی سمجھا ہوتا نیکی سمجھا ہوتا قیمتی شہ سمجھا ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لئے اس کو پسند نہ کرتا تیسری چیز ہے غیرت غیرت ہے جب چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارہ جب آپ نے ایک نظریہ ایک قبول کیا ہے ایک شہ کو حق سمجھا ہے تو اب اس کی غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس کا مول بالا کریں اسے پھیلائیں اسے عام کریں اسے نشر کریں تو ایک طرف شرافت ایک طرف غیرت اور ایک طرف طبی عمل تینوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ منزل آوے ہی آوے اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہی سب فراڈ ہے یہ ظاہر ہے یہ سراب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ہے ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو در حقیقت یہ ہے کہ یہ کارِ رسالت کا تسلسل ہے یہ کام ہر موشش جو میں نے ابھی بیان کیا ہے وہ نبی ہو یا نہ ہو یہ کام تو ہوگا نا لا محالہ لقمان نبی نہیں تھے لیکن وسیعت تو کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو وہ ہوا یعزو وہ کیوں کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں کہ جو اپنے لئے پسند کیا جسے خود اپنے لئے صحیح سمجھا وہی بیٹے کو منتقل کریں گے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ولایت کا بھی تقاضہ ہے اللہ کے ساتھ دوستی کا بھی تقاضہ ہے لازمی نہیں کہ کوئی نبی ہو تب ہی یہ کام کرے سمجھ میں آگئے لیکن نبی تو معمور ہوتا ہے اس پر یہ ہے فرق اس کا تو کامی یہ ہے معمور من اللہ ہے اور یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے اس کو واضح کیا ہے اس سے کہ امن و امان ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں امن قائم رکھے یہ تو فرائز شہریت میں سے ہیں لیکن ایک محکمہ ہے جو اس کے لیے بنایا گیا ہے وہ اسی کی تنخواہ پاتا ہے عام شہری کا بھی فرض ہے امن و امان قائم رکھنا برقرار رکھنا لیکن ایک محکمہ ہے کہ جس کو تنخواہ ہی اس کی ملتی ہے اسے تو ہر قیمت پر ہر آن ہر لحظہ اسی کام میں لگے رہنا اسی طرح ہر شہری باشعور شہری کا فرض ہے حفظان سہت کے اصولوں کی پابندی کرے گندگی باہر نہ پھینکے جس سے کہ وبائی امراض پھیلیں لیکن ایک محکمہ ہی ہے جو اس کام کے لیے ہے انہیں تنخواہ ملتی ہے صفائی کی حفظان سہت کے لیے انہیں تو دن رات میں کام کرنا ہے تو اسی طریقے سے یہ سارے کام ہر مسلمان کے کرنے کے ہیں ہر نیک شخص کے کرنے کے ہیں ہر اللہ کے دوست کے کرنے کے ہیں لیکن نبی اور رسول معمور ہو جاتے ہیں اس کام کے کرنے پر اور ان کی معموریت کے لیے اسطلاح یہ ہے تاکہ حجت قائم کر دیں لِاللَّا يَكُونَ لِلْنَاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُنْ بَعْدَ الرَّسُلُ تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے حق میں لوگوں کے پاس کوئی عذر کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے معاخضہ کس بات کا ہمیں تو تُو نے یہ پیغام بھیجائی نہیں تھا کہ یہ چھے حرام ہیں ہمیں ٹریل میں نہیں تھا کہ یہ حرام ہیں تو جن لوگوں کی ذمہ داری تلی پہنچانے کی وہ نہیں پہنچائیں گے تو لوگوں کی گمراہی کا وبال ان کی کردر پر آ جائے یہ ہے گویا کہ اور نازوک ہو گئی ذمہ داری ایک اعتبار سے یہ عبدیت کا تقاضہ ہے ایک اعتبار سے یہ رسالت کا فریضہ ہے وہ جس کے لیے رسول آتے رہے اور جس کو اب کلیکٹیولی امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اب رسول کوئی نہیں آئے گا کتاب تمہارے پاس ہے پہنچاؤ اور تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرو یہ ہے مفہوم جس میں یہ دو مرتبہ مضمون آیا سورہ حج میں بھی آیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ رسول مصطفیٰ ہے اے امت تم مجتباہ ہو ہو اجتباہ کم اس نے تمہیں چن لیا کس لیے چن لیا رسولوں کو کس لیے چنا تمہیں کیوں چنا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ تاکہ رسول حجت قائم کر دیں تم پر اور تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی تو ایک ہے عام ایک شخص کی انفرادی حیثیت میں ذمہ داری ایک ہے امتی رسول ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری جو آپ نے آخری خطبے میں منتقل کی ہے باقاعدہ فَلْيُبَلْلِغِي الشَّاهِدُ الْغَائِبَا اب پہنچائے وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں جو یہاں نہیں ہیں میں وہ بھی لوگ آگئے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہ بھی آگئے جو دنیا میں آئیں گے تا قیام قیامت ان تک یہ حجت قائم کرنے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے امتِ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اگر سمجھ میں آگئی تو اب اس لیول پر ایک بات سمجھنی ہے اس میدان میں ظاہر بات ہے کہ جو میں نے یہاں گنوایا ہے معاملہ علماء اور صوفیاء علماء حق صوفیاء حق وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں چاہیے انسٹیچوشنز کے درجے میں نہیں یہ کام کر رہے ہیں دعوت تبلیغ نصیحت وعاظ خطبہ یہ کام کسی درجے میں ہو رہا ہے لیکن یہ کوئی منظم شکل منظم ادارے کی سور نہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اداہیں ہیں کہ ان سے وہی قان اللہ و قان الرسول منتقل ہوتا چلا آرہا ہے چلیے یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ کا عمل ہے جو ہو رہا ہے پھر اس کے در ظاہر بات ہے کہ وہ اب سیاسی جماعت بن چکی ہے لیکن یہ کہ جماعت رامی یا فردیٹ میٹر اخوان یا کوئی اور دوسرے ممالک میں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں تبلیغ دعوت اس نے کچھ تو کر رہے ہیں لیکن اس جگہ پر ایک بہت بڑی تحریک اس طور میں تبلیغی جماعت کی تحریک کیونکہ وہ اس کا نام ہی پڑ گیا تبلیغی جماعت اب انہوں نے اس کو کچھ تسلیم بھی کر لیا ہے خود بھی قبول کر لیا ہے ورنہ بہت عرصے تک وہ اس کی نفی کرتے رہے ہیں کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے نہیں جاتے ہیں ہم تو اب اسلاح کے لیے نکلتے ہیں یہ ہمارے اوپر خامخہ لوگ نے لیب سسپان کیا یہ ان کا ایک بات رہی ہے اس کو ذہن میں رکھئے کہ ہم تبلیغ کے لیے نہیں جاتے ہیں ہم تو اپنی اسلاح کے لیے نکلتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی کو پہنچ جائے کسی بھائی کو تو وہ نکلتے ہیں وہ چلہ ہے صوفیہ کا چلہ جگہ بیٹھ کر ہے ان کا چلہ جو ہے وہ ایک حرکت اندر ہے باقی وہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ ان کے ہاں بھی ہوتا ہے نماز باجمات ہوگی کچھ نہ کچھ ذکر کچھ رات کو جاگنے کا خود بخود ہی ایک معمول ہو جائے گا مسجد میں سو رہے ہیں افراد کی جماعت ہے دس جاگ گئے ہیں تو گیاروہ خود ہی خود جاگے گا پھر رات کو جلدی سونا ہے تو صبح اٹھنا بھی آسان ہے رات کو پچھلے پہل تو یہ ایک ماحول کریئٹ کر کے وہ اپنی اصلاح کا معاملہ لیکن بہرحال اب انہوں نے تبلیغی کا لفظ خود اپنے لئے بھی استعمال کرنا شروع کیا ہے اور بہرحال دنیا میں وہ ایک بہت بڑی تحریک ہے اس تبلیغ کے لئے پر اور اتنی بڑی تحریک ہے کہ صوفیہ کی چونکہ اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے اجتماعات تو نہیں ہوتے تھے اس لئے نہیں کہہ سکتا کہ کسی زمانے میں جبکہ یہ جو صوفیہ کا نظام ہے یہ بہت بیدار تھا اور چاکو چوبن تھا اور ایکٹیو تھا تو ہو سکتا ہے کہ اسی پیمانے کا مسئلہ ہو ورنہ یہ ہے کہ تاریخ میں نظر نہیں آتی جتنی بڑی حرکت کے اس وقت تبلیغی جبعات کے عنوان سے ہو رہی ہے پچیس پچیس لاکھ افراد جبعہ ہو جاتا انڈیا میں منگلہ دیش میں یہ اتنی تعداد میں بھی لوگ آیا تھا ایک مرتبہ بھوپال میں اجتماع ہوا بی بی سی نے ایناؤنس کیا کہ پچیس لاکھ وہاں پہ لوگوں کی شمولیت تھی لیکن یہ کہ ان کے سیلے نہیں یہ غلط ہے ہمارے دس لاکھ آدمی تھے پچیس نہیں تھے تو اس طریقے سے لیکن بنگلہ دیش میں نے سنا ہے کہ واقعاً پچیس تک کی بھی بات پہنچتی ہے اب اس سے ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ پھر ہمارا اختلاف کیا ہے پہلی بات اس لفظ کے حوالے سے لوٹ کیجئے ہمارے نزدیک تبلیغ کا اصل موضوع ہے قرآن انہوں نے اس کا مرد محمر نہیں بنایا یہ لیقے نوت سے ہٹا ہوا معاملہ ہے تبلیغ کا لفظ جہاں بھی آیا ہے قرآن کے حوالے سے آیا ہے خود قرآن میں آیا یا یا رسول بلگ مانزل علیکہ بررب پہنچا دی جو کچھ کے نازل کیا گیا اے آیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اسے براد تو قرآن ہے تبلیغ قرآن نمبر دو بلگو عنی ولو آیتن حدیث ہے پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت اور اس تبلیغ کے لیے جو میں نے باقی الفاظ استعمال کیے انذار انذر بہی اس قرآن کی ذریعے انذار کرو قرآن مجید میں حکم دیا گیا لَتُبَشِّرَ بِهِلْمُتَّقِينَ اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دو تقوی والوں کو یہ تبشیر آگئی فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ ذَتَذْكِيرَ کرو قرآن کے ذریعے سے یہ تذکیر آگئی وَعَسْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ قَدْ جَادْكُمْ مَعْزَةُ مِنْ رَبِّكُمْ وَعَسْ تو یہ ہے قرآن ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس پورے عمل کا برکز و محور قرآن کو ہونا چاہیے جو کہ ہاں نہیں ہے فضائل کی ترغیب ہے یا بہرحال وہ چھے باتوں کے حوالے سے مرض ہے بودرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں کچھ واقعات ہیں تسس ہیں کچھ اسی طرح کی جیسے صوفیہ کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں غیر مشتند یا وہ ضعیف روایات وہ جو اقبال نے مرسیہ کہا تھا کہ با ضعیفوں کاروں شاد ورسل کارے ہو کہ وعیس کا کام رہ گیا ہے ضعیف روایات اور شاد ورسل جو احادیثیں ان کے حوالے سے واس کہنا حالانکہ سب سے بڑا واس قرآن ہے تو پہلا اختلاف تو یہاں ہوا ہمارا دوسرا اختلاف دعوت اس دعوت کو یوں سمجھئے کہ دعوت کے میں نے جو آیت پڑھی تھی یہ تین لیول ہیں دعوت کے سوسائیٹی کے اس طبقے کو بھی تو دعوت دینی ہے جس کو ہم نے نشت سانیہ میں پڑھا ہے جو اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہے کہ پہلے اس کی عقل کی گتھیاں حل کی جائیں سوسائیٹی پہلے بھی انہی کی کرتی ہے زبیل و اقول کی کرتی ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اس کا ان کے ہاں کوئی احتمام نہیں کوئی توجہ نہیں ضرورت کا بھی احساس نہیں وہ شاید حکمت سمجھتے ہیں حکمت عملی حکمت عملی کے لیے بھی لفظ حکمت ہے یعنی یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ عملاً اس کا بھی التزام نہیں کرتے ایک آدمی کو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں راہ چلتے کو روک لیا ہے وہ سخت ریزنٹ کر رہا ہے دروازے پر دستک دے دیا ہے وہ اپنی کسی بہت ہی یعنی ضروری کام میں ہے لیکن اس سے گیرے کھڑے ہوئے ہیں تو حکمت عملی بھی اس کو جس طریقے سے ملوز رکھ سی جائیے وہ نہیں کرتے لیکن یہاں میری مراد وہ حکمت عملی نہیں بالحکمہ وسٹم وہ حکمت جسے کہا گیا ہے جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیرے کسیر عطا کر دیا وہ حکمت جس کے بارے میں کہا گیا ہے حکمت تو مومن کی گمشدہ مطا کے معنند ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے جہاں بھی اسے پائے ایک ہے بالموعزت الحسنہ یہ وہ کر رہے ہیں اس لیول پر ان کی جو بھی دعوت ہیں ان کے خطبات ہیں ان کی تقاریر ہیں ان کے مواعث ہیں وہ صحیح تیسری چیز جسے ہم بھی نہیں کر رہے ہیں اور وہ بڑی سپیشلائز جوب ہے در حقیقت وہ ہے جدال بالحسنہ یہ جو مناظرے اور مجادلے ہوتے ہیں اور اسی میں مباحلہ ہوتا ہے آخری چوٹی کی شہر مباحلہ جو ہے سمہ نبطہل یہ قرآن مجید میں بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے یہ ہے سپیشلائز جوب کہ کسی خاص گمراہی کے جو بھی مبلغین ہیں پرچارک ہیں ان کو ترکی بہ ترکی جواب دیا جائے تو میٹ دے من دیرون ایلیمنٹس تاکہ ان کے جو غلط اثرات پھیل سکتے ہیں عوام میں اس کا صدباب ہو عیسائی مبلغین یا مبشرین یا مناظرین آریا سماجی جب عبرے تھے یا اسی طریقے سے اب قادیانی ہیں شیعہ ہیں ان میں جو لوگ بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے عام آدمی بات نہیں کر سکتا اس کے لئے سپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے جیسے اب احمد دیداد صاحب عیسائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں بہرحال ہم نے اس کے ساتھ مععضہ حسنہ بھی ہمارے نزدی قرآن مجید کے حوالے سے ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ حکمت حکمت قرآنی اس کو اس لیول پر پیش کرنے کے لیے کہ وہ اس وقت کا آپ کا جو ٹاپ انٹیلیجنسیا ہے اس کے لئے بھی کچھ مواد ہو اور اس کو بھی کیٹر کر سکیں اس کے لئے جو ہم لارا یہ سارا انجمن اور حکمت قرآن اور یہ قرآن کالیج اور یہ قرآن اکیڈمی وغیرہ یہ سارا نظام ان کے ہاں یہ بھی سرے سے نہیں ویسے تو یہ کہ ہم بھی کوئی ابھی شئیسی پریڈیویس نہیں کر سکے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لئے کوشش یہ دو جہوت اس کی اہمیت کا احساس اس کے لئے پنیری قرآن کالیج کی پنیری لگا رہے ہیں دیکھیں اللہ کرے لیکن ان سے ہمارا اصطلاف یہ ہے کہ وہ اس کو بالکل تیسری چیز اس میں سے نہیں ان المنکر کا فقدان صرف فضائل کی تعلیم اور تبلیغ اور اب تو باقاعدہ فلسفہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرات کہ جی اسی سے ہو جاتا ہے بس سب نہیں ان المنکر کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود اس کا نتیجہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے جو شخص بھی یہ بات کہتا ہے اس کا مطلب ہے قرآن نے صرف شائری کے لئے صرف لفظ ایڈ کی آئی ہے حالانکہ نو دس مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں یہ ایک وحدت کی شکل میں آتی ہے چیز حضور کی شان آئی ہے سورہ عراف میں تو وہاں بھی دونوں لفظ امت کے لئے دو دفعہ سورہ عن عمران میں آیا پھر اگر حضرت لقمان نے کہا ہے تو پھر سورہ توبہ میں آیا ہے منافقین کے بارے میں کہ یہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا گیا پھر اس سے آگے چل کر آیت نمبر 111-112 میں وہ جو چھے صفات آئی ہیں نو صفات یہ ساری چیزیں کہاں لی جائے گی بلکہ ایسی متعدد روایات میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کی روایات نہیں احادیث قرآن کی آیات جن میں کہ نہیں ان المنکر پر زور زیادہ ہے لَوْلَا يَنْهَا هُمُ الْأَحْبَارُ وَرْرُحْبَانِ وَرْرُحْبَانِيُونَ وَرْرَبْبَانِيُونَ أَنْ قَوْلِهُمُ الْإِسْمَا وَاقْلِهُمُ السَّوْتُ تو یہ تو وہاں ہے ہم نے بچایا ان کو جو کہ روکتے تھے بدی سے تو یہ ہے در حقیقت تیسلا پوائنٹ اور چوتھا پوائنٹ اسی کا بنتقی نتیجہ ہے کہ وہ اگلی بحث جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں سرسے اب یہ البتہ تازہ خبریں جو ہے ان کے تحت سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کرے یہ بات آگے بڑھے کہ ہماری بھی منزل ہوئی ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں واقعتاً اگر میں اب ان کی کوئی بڑے اجتماعات میں تو شرکت نہیں کر پا رہا لیکن کچھ روایات اور کچھ اس طرح کی خبریں پہنچ رہی ہیں بہرحال یہ ہے ہمارے اس فرائز دینی میں جس کو میں پہلے سیکنڈ لیبل کہتا تھا اب تھرڈ کہہ رہا ہوں یہ لیکن پہلا تو یہ ہے یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی دوسرا ادخلوا فی السلم کافہ اتیو اللہ واتیو الرسول یا ایوہ اللذین آمدت قل اللہ وحق تقاتہی ولا تموتن اللہ وانتو مسلمون عبادت اعبد اللہ وما خلقت الجنہ والانساء اللہ نے یعبدون بلگ معاون زنائے لکا من ربک ادو علیہ سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسنہ ومن احسن قولم ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِیدًا تیسری منزل وہ ہے کہ جو بالکل ذہنوں سے نکل گئی تھی اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے تھوٹا عرصہ نہیں ہے دو چار برس کی بات نہیں نس صدی کا بھی نہیں یہ تو لگ بگ یوں سمجھئے کہ دس بارہ صدیوں کا مسئلہ ہے بلکہ زائد تلافت راشدہ کے اختتام کے فوراں بعد دو تین ایٹمٹ سوئی ہیں ان میں ناکابی ہو گئی اس کے بعد سے وہ کھاتا ہی بند ہے اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کے اسباب کیا کیا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا لہذا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل جو چیز ذہن سے اوجل ہو جائے پھر اس کے بقتزیات اس کے تقاضے وہ سب اوجل آنکھ اوجل پہاڑ اوجل یہ تصور جو ہے در حقیقت یہ اب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس کو زندہ کیا ہے وہ اہیائی تحریکیں جنہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے مسجومی سے لے کر اخوان تک لیکن اس برعظیم پاک و ہند میں اس کے دعائی اول مولانا ابوالکلام آزاد اور دعائی دوم مولانا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی حضب اللہ جو ہمارے خیال میں خیر وہ تو ڈنکے کی چوٹی چھوڑ گئے تھے اگرچہ ان کے معتقدین یہ کہتے ہیں اب بھی کہ نہیں وہ اسی کام میں لگے رہے لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے پھر کبھی یہ نہیں کہا وہ تو سن بیس کے بعد پھر انہوں نے نہ حضب اللہ کا نام لیا نہ اس طرح کی باتیں کی مولانا مودودی نے پیترہ بدلا لائن بدلی لیکن یہ کہ یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے کوئی جو ہے کوئی چھوڑ دیا ہے اس راستے کو اور در حقیقت یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ گئے ہیں تو اس جگہ پر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اس کی اسطلاحات تکبیر رب رب کا فکبر ان اقیم الدین لیزہرہو علی الدین کل ہی لیقوم الناس بالقسط وانزلن الحدید لیقون الہ کلمت اللہ یہ حدیث کی اسطلاح ہے لیقون کلمت اللہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اوچھا ہو جائے لیقون الدین کلہو للہ دین پورا کا پورا اللہ ہی کے تابع ہو جائے اللہ ہی کے حکم کے نیچے ہو جائے اللہ ہی کے لئے ہو جائے اور مزید اسطلاحات حکومت الہیہ کا قیام نظام اسلامی کا قیام یا وہ جو ہمارے ہاں کچھ عرصے پہلے بارہ برس پہلے نعرہ لگا تھا نفاظِ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے در حقیقت یہ فورتھ لیول جسے اب میں کہہ رہا ہوں چوٹی ضروط السلام ہے اس کی اب میں سوچ رہا ہوں کہ آگے ہم کیا ترتیب اختیار کریں ایک تو میرا خیال تھا کہ اسی سیشن میں وہ اب وقفے کے بعد کر لیں گے میں نے ایک کام کیا تھا کہ جو سب نے ہی مانا تھا کہ واقعتاً یہ کہ اس کی شاید کوئی نظیر دنیا میں موجود نہ ہو اور وہ کام یہ تھا کہ یہ تصور فرائز دینی میں نے چھ سات صفے اس پر اپنے ذہن کو کرتاس پر منتقل کیا چھ سات صفوں میں اور اس ملک کے چوٹی کے علماء کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور اس پر تنقید کیجئے یا اس کی تصویب کیجئے جو بھی آپ کہیں اور اس وقت تک جتنی بھیڑے میرے پاس جمع ہوئی تھی میں نے وہ ان کے سامنے لاکر بٹھا دی تھی سالہ نہ اجتماع تھا ہمارا تنظیم کا کہ یہ حاضر ہیں اب آپ ان سے کہیے اور چھ دن ہمارے یہ محاضرات چلے اور میں صرف سامنے کی حیثیت سے رہا کسی سے کوئی سوال نہیں کسی سے کوئی مفتغور نہیں کوئی بحث نہیں کوئی نظار نہیں صرف ایک صاحب سے ایک سوال کیا تھا میں نے وہ بھی اجازت لے کر باقی نہیں وہ بھی سوال تھا صرف انہوں نے ایک نصب میں جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا یہ نہیں کوئی بحث ہو تو یہ سب نے مانا تھا اس وقت کے واقعہ تن یہ کام آج تک نہیں ہوا لوگ تو چاہتے ہیں کہ ذہن جو ہے وہ کشادہ نہ ہو بند رہیں ہماری ہی ہماری بات ایک ہی ہوئے کا میڈک بن کر آدمی رہے ہم ہی ہم ہیں انا ولا غیری ہم ہی ہم ہیں اور کوئی ہی نہیں اس سے وہ جذبہ پروان چڑھتا ہے آدمی کام کرتا ہے محنت کرتا ہے یوفوریا ہوتا ہے اس کے اندر اندر ہی اندر اپنے بارے میں ایک حساس کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کسی کے کیے ہوا ہی نہیں تو لہٰذا اگر اس میں ذرا سا بھی ادھر ادھر دائیں بائیں ہاں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا ایسی باتیں اگر ہو جائیں تو پھر وہ خاص احساس جو ہوتا ہے اپنا اپنی ذات کا اپنے طرفوں کا اپنا یوفوریا وہ ختم ہو جاتا ہے تصور یہی ہو کہ یہ تو آسمان سے ہم پر ہی ٹپکی ہے برائے راست ہمیں الہام ہوا ہے اور تو کسی کے پاس یہ بات آئی نہیں تھی اور وہی اپنے حلقے کے اندر جو ہے انہیں مصروف رکھو کہ کسی اور کی نہ بات سنیں نہ کسی کی کتاب پڑھیں اس کے برعکس یہ معاملہ آئے میں نے قرآن کانفرنس سے شروع کی تو تمام مقاتب فکر کے علماء کو بلایا تو یہ وقت کی چونکہ ہمیں بہت تو اب کمی پڑتی نظر آ رہی ہے تو میں آپ حضرات کو وہ خط جو میں نے علماء کو بھیجا تھا اپنے اس تصور کے ساتھ وہ میں آپ کو پڑھ کے اس وقت سنا دیتا ہوں وقفے سے قبل میں آج پڑھ رہا تھا اس کو صبح افسوس ہے کہ یہ پرچہ ہمارے پاس نہیں نکلا بہرحال یہ مارچ سن پچاسی کا پرچہ ہے مصاب اور ہمارا جو سالنہ اجتماع ہوا تھا تیس تاٹھائیس مارچ یہ چھے دن کا تھا اجتماع ہمارا صبح ہمارے تنظیمی اجتماعات ہوتے تھے اور شام کو پھر یہ محاضرات قرآنی کا عنوان ہم نے یہی بنایا تھا قرآن کا تصور فرائز دینی وہ میں نے لکھ کر جو ہے وہ خط کورنگ لیٹر کے ساتھ یہ وہ بھیج دیا تھا مسودہ اس مسودے کو تو پھر پڑھیں گے میں نے خود چونکہ آج پڑھا ہے اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہماری بہت ہی جامع ایک ڈاکومنٹ کی حصیت لکھنے والی تحریر ہے اسے ہمیں اب ایک چھوٹے سے آٹھ صفے کے یا آٹھ ورطے کے جو بھی ہو جتنا بھی ہو اس کو بنا کر اور زیادہ تعداد میں چھاپنا چاہیے تاکہ ہمارا ہر ساتھی جو ہے اس کے حوالے سے خود اپنے ذہن کو بھی بار بار جو ہے وہ اس کے جائزہ لیتا رہے لیکن اس وقت صرف خط سن لیجئے محترم و مکرم جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مزاج گرامی جناب کے علم میں ہے کہ راقم الحروف اللہ کی کتاب حکیم کا ایک ادنا طالب علم اور اس کے دین مطین کا ایک حقیر خادم ہے اس نے ایک انجمر مرکزی انجمر خدام القرآن لاہور کے نام سے انیس سو بہتر میں قائم کی تھی جس کا وہ تاہیات صدر ہے کسی چیز کو چھپایا نہیں میں نے اور ایک دینی جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے انیس سو پچتر میں قائم کی تھی جس کا وہ امیر ہے انجمن کے جمعہ وابستگان اور تنظیم کے تمام شرکا ظاہر ہے کہ راقم ہی کے دروس قرآن اور تحریروں اور تقریروں سے متاثر ہو کر راقم کے معاونوں مددگار بنے لیکن الحمدللہ کے راقم کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اپنے رفقاء و معاونین کو صرف اپنے ہی فہم و فکر کے حسار میں محسور نہ رکھوں بلکہ وسیع تر حلقے سے ذہنی و فکری استفادے کی تلقین بھی کروں اور اس کے مواقع بھی پیدا کروں چنانچہ انجمن کے زیر اتمام جو سالانہ قرآن کانفرنسوں اور محاضرات قرآنی کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہا ہے اور ان میں جملہ مقاتب فکر کے علماء کرام اور اصحاب علم و فضل حصہ لیتے رہے ہیں تو اس سے دوسرے مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی پیش نظر رہا ہے کہ مابستگان انجمن رفقاء تنظیم کا ذہنی افق وسیع ہو اور وہ جس راہ پر چلے علا وجل بسی رکھ چلے آئندہ ماہ تیشتہ اٹھائیس مارچ سل پچاسی ایسا ہی موقع آ رہا ہے چنانچہ ان ایام میں انشاءاللہ والعزیز قرآن اکیڈمی چھتیس کے مارڈل ٹاؤن لاہور میں صبح کے عوقات میں تنظیم اسلامی پاکستان کے رفقاء کے خصوصی اجتماعات ہوں گے اور روزانہ بعد نماز مغرب انجمن کے زیر احتمام محاضرات قرآنی کے عنوان سے عمومی جلاس ہوں گے اس موقع پر محاضرات قرآنی کے زمن میں راقم نے تیہ کیا ہے کہ اصحاب علم و فضل کو اپنے دینی فکر بالخصوص تصور فرائز دینی پر تنقید کی دعوت دے تاکہ اگر ان اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی نشاندہ ہی فرمائیں بسورت دیگر تائید و تصویب سے نوازیں اس مقصد کے لیے راقم نے اپنی دینی سوچ خصوصاً اپنے تصور فرائز دینی کا ایک خلاصہ مرتب کیا ہے جو جناب کی خدمت میں اس عریضے کے ساتھ ارسال ہے جناب سے درخواست ہے کہ اس کا بغور مطالعہ فرما کر جناب پسند فرمائیں تو اس پر بحثیت مجموعی خطاب فرمائیں اور مناسب خیال فرمائیں تو اس کے کسی ایک جز کو اپنے خطاب کے لیے منتقب فرمالیں مزید گزارش ہے کہ اگر جناب اپنے خیالات کا تحریرن کو تحریرن پیش کر سکیں تو راقم اور اس کے رفقہ کے مستقل استفادے کی صورت بن جائے گی اور تقریر کی صورت میں بھی اگر اس کا خلاصہ جناب خود مرتب فرما دیں گے تب بھی افادیت زیادہ ہوگی تاہم آپ کی شمولیت ہمارے لیے ہر حال میں مفید ہوگی جیسے کہ جناب منسلکہ اور راقم ملازہ فرما لیں گے راقم کا تصور فرائز دینی چھے انوانات کے زہل میں درج ہے تین اساسی فرائز اور تین ان کے لوازم ادھر محاضرات بھی انشاءاللہ چھے یوم جاری رہیں گے بنا بری مناسیر تقسیم یہ رہے گی کہ روزانہ ایک ایک انوان زین بحث آئے چاہے اگر جناب ان میں سے کسی ایک انوان پر اظہار خیال فرمانا چاہے تو اگر جنوں کی ترتیب کے لحاظ سے پروگرام بنالے تو انسب ہوگا اگر بحثیت مجموعی پورے تصور فرائز پر گفتگو کرنی مقصود ہو تو وہ کسی بھی دن کی جا سکے گی بارال اس زمن میں کوئی چیز بھی شرط کے درجے میں نہیں ہے اس طرح انشاءاللہ والعزیز سوائے ایک وقت کی پابندی کے اور کوئی پابندی کسی مقرر پر نہیں ہوگی اور آزادانہ اظہار خیال کا پورا موقع ہوگا اور یہاں ہوا ہے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا ہے میرا استعظام بھی کیا ہے فقریں بھی چست کیے ہیں میرے اپنے تنظیم کے لوگوں کے سامنے اور ہم نے سنا ہے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اس زمن میں اس کی مذاہت بھی مناسب ہے کہ ان اجتماعات میں راقم خود بھی سراپا گوش رہے گا اور امکانی حد تک استفادے کی کوشش کرے گا اور صورت ہرگز کسی بحث مباسے کی نہیں بنے گی یہ ہم نے پہلے سے زمانت دے دی تھی یہ نہیں کہ اب وہ کوئی بات کہیں اور ہم پھر اس کا توڑ شروع کر دیں تو وہ تو ایک ادھا بات ہے ہم تو چاہتے ہیں ان کی بات سامنے آجائے اور رفقہ کے سامنے آجائے آخر میں جناب سے معذبانہ گزارش ہے کہ اپنی یہ ضرور وقت نکالے اس لیے کہ کسی دینی خدمت اور تحریک کی بروقت رہنمائی خصوصا جبکہ اس کا محرک و دعی خود اس کے لیے مستجعی ہو ایک اہم دینی فریضہ ہے بصورت دیگر میں اپنے آپ کو یہ کہنے میں حق بجانب سمجھتا ہوں کہ میری جانب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ پر ایک حجت قائن ہو جائے گی کہ میں نے تو رہنمائی چاہی تھی جناب ہی نے توجہ نہ فرمائی فقط بسلام مالک رام یہ خط تھا جو میں نے بھیجا تھا اور ذرا جلدی جلدی سن لے کن کن حضرات کو مولانا سید حامن میاں صاحب لاہور مولانا عبداللہ انور صاحب لاہور مولانا محمد مالک کاندلوی صاحب لاہور اب یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی لاہور مفتی محمد عسین نئیمی صاحب لاہور مولانا محمد حنیف ندوی صاحب وہ بھی فوت ہو چکے ہیں مولانا تاولہ حنیف بھوجیانی صاحب ان کا بھی انتقال ہو چکا مولانا محمد مطین حاشمی صاحب لاہور مولانا سید الرحمن الوی صاحب اللامہ عسان الائی زہیر صاحب مفتی غلام سنور صاحب اللامہ محمود احمد رزوی صاحب جناب نئیم صدیقی صاحب اللامہ طاہر القادری صاحب مولانا صدیلانی صاحب پروفیسر حافظ احمدیار صاحب جسٹس ملے غلام علی صاحب حافظ عبد الرحمن صاحب مدنی مولانا جسٹس محمد تقی عثمانی کراچی جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب کراچی مولانا محمد یوسف لڑیانوی مولانا محمد عساق صاحب روپڑی مولانا محمد عساق صاحب سندیلوی کراچی مولانا محمد تاسین صاحب کراچی مولانا عبدالوکیل صاحب خطیب ڈاکٹر غلام محمد صاحب کراچی مولانا منتخب القادری صاحب کراچی مولانا مفتی رشید احمد صاحب ندھیانوی کراچی مولانا مفتی ولی حسد صاحب کراچی مولانا سلیم اللہ خان صاحب کراچی مولانا وسیع مذر ندوی صاحب حیدر آباد شاہ بدی الدین پیرا جھنڈا سندھ مولانا احمد سعید قازمی صاحب ملتان مولانا محمد عزر صاحب ملتان مفتی زین العابدین صاحب فیصل آباد حکیم عبدالعی مشرف صاحب فیصل آباد مفتی سیاہ الدین کاکہ خیل صاحب فیصل آباد مولانا عبدالغفار حسن صاحب فیصل آباد جناب عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری گجرات مولانا محمد طاہر صاحب پنچ پیر مولانا مہی الدین لکوی صاحب اکارا مولانا گوھر الرحمان صاحب مردان مولانا خان محمد صاحب میاں والی جسٹس پیر کرم شاہ صاحب سرگودھا مولانا سبی علق صاحب اکوڑا خٹک مولانا محمد عبداللہ صاحب اسلام آباد مولانا عبدالقیم حقانی صاحب اکوڑا خٹک مولانا الطاف الرحمان بنوی صاحب دلہ بنو مولانا ابو لسن علی ندوی صاحب لکھنو مولانا محمد منظور نومانی صاحب لکھنو مولانا تقی امینی صاحب علیگر مولانا سید احمد صاحب برابالی مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلی مولانا وحید الدین خان صاحب دہلی مولانا عبدالکریم پاریک صاحب ناک پور قاری قطب الدین صاحب حیدر آباد جناب شمس پیرزادہ صاحب ممبئی قاری عبدالحریم صاحب حیدر آباد مولانا علا بخش آیاز ملکانوی صاحب ملتان قاری تقیو الدین صاحب حیدر آباد ان حضرات کو یہ بھیجا گیا تھا وہ جو ہے انشاءاللہ اب لفظ بنفظ ہم پڑھیں گے اس وقفے کے بعد وہ جو میرا جو تحریر جو میری ہے جو میں نے اس خط کے ساتھ بھیجی تھی یہ تو اب اس کی رودات دیکھ کر میں اندازہ کروں جی دیکھ کریں گے اور چیست کی اور یہ ست لوگ سنانٹھ رسول کی ستو co 2 شرقی کے آباد بخشان پر آباد گے اور جو جو خشانی ستو بخشانی گے بھائی امیر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ یہ خط بھی اور اس پر پھر جو رد عمل ہوا جو حضرات بھی آئے اور پھر انہوں نے کیا کیا کہا اس کی پوری روداد وہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب میں شامل ہے اور اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اس پورے کوئی کنفلیٹ کی شکل میں شائع کر دیا جائے یہ ان کی تجویز ہے سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اندانکا نستغفر و قبرتو موسیقی